سر پورے دیش میں آگ لگی ہے ہاں؟ کیوں؟ ارے مت بولیے ایسا آپ ایسا مت بولیے ایسا مت بولیے مین یہ ہے کہ جو رومرز ہیں اس کے چلتے زیادہ تر لوگوں کو سی اے کے بارے میں نہیں معلوم ہیں افوائیں جو آ رہی ہیں جبکہ صاف طور پر کہا گیا تھا کہ جو بھی انڈین مسلمان ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن یہاں کے مسلمان بھی سوچتے ہیں کہ ان کو نکال آ جا رہا ہے تو کیا رومرز دور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سرکار یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آسام میں جو این ار سی ہوا ہے جو پانچ لاکھ چالیس ہزار جو بنگالی ہندو ہیں آپ ان کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں سی اے اے کے ذریعے اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں ان کو نہیں دیں گے آسام میں آپ یہ رومر ہے سچا یہ سرکار بتائیں انہی کا فیننس منسٹر ہیمن تو بسو شرما کہتا ہے کہ جو بنگالی ہندو کا نام نہیں ہے آسام میں ان کو سی ڈبل اے سپ سٹیزنشپ دے دیں گے پھر کیا ہے یہ رومر ہے یہ رومر کون کر رہا ہے آپ آپ کنفیشن کر رہے ہیں آپ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں آپ مذہب کے نام پر خانون بناتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں شکایت کر بھی کرتے ہیں غلطی آپ کرتے ہیں اور پورا ماحول آپ بناتے ہیں لیکن جس پتہ سے آپ آگ لگ رہی ہے سبھی جگہ پورے سٹیٹس میں آپ غلط کہہ رہے ہیں جناب کشن رڈی نے کہا کہ صرف دو ہی سٹیٹ میں گرد ہوئی پرادیش امن میں ہیں نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ لکنو میں ہوئی منگلور میں ہوئی تو کشن رڈی نے کہا یقینا ہم کنڈیم کرتے ہیں جو وائلینس ہوا ہے چاہے وہ احمد آباد میں ہو چاہے وہ منگلور میں ہو چاہے وہ لکنو میں ہو اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پروٹیس کرنا آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے مگر وائلینس کو کنڈیم کرنا ہے سب کو پڑے گا وائلینس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وائلینس کیوں ہونا چاہیے وائلینس ہرگز نہ ہو اور اگر ہم پروٹیس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو دیش کو بچانا ہے دیش کی روح کو بچانے کا ہے دیش کے سمویدھان کو بچانے کا ہے اور ہمارے دیش کے جو آزادی کے مجاہدین ہیں چاہے وہ مہاتمہ گاندی ہو نہروں ہو راجندر پرساد ہو سردر پرسدار پٹیل ہو جوہر برادران ہو مرانا ابو کلام آزاد ہو ان کی اگر لیگیسی کو بچانے کا ہے تو انہوں نے ہم کو کیسے آزاج جلائی نون وائلینس جلائی اور ان کو نام کو اگر زندہ رکھنے کا ہے تو ہم کو وائلینس کو کنڈیم کرنا پڑے گا مر پروٹیس کرنا پڑے گا وائلینس ہوگا تو پھر ہم تو غلط کام کر رہے ہیں یہ کنڈیم نیبل ہے کل آپ بھی امائیم کی طرف سے یہاں پر ہیڈرباد میں کر رہے ہیں تو کیا سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کے عوام کو یہاں پر ہم ہی بتائیں گے کہ یہ جو کالا یہ جو خانون بنایا گیا ہے شہریت ترمیمی بل کا جو خانون بنایا گیا ہے سی ڈبل اے کا یہ انکونسٹیوشنل ہے یہ بلیک خانون ہے اور اس خانون کو این آر سی سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان پی آر ان آر سی کا کام تو شروع ہو چکا ان پی آر کے ذریعے اب آپ کے گھر پہ آکے جب ان پی آر ہوگا اس کا کوششنیر کی کاپی میرے پاس ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرساد بھوسے کر کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور جب اتنے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں اب دیش کے ہوم منسٹر خود بتا دیں کہ دیش میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے چار پرسنڈ ڈس پرسنڈ پندرہ پسنڈ ان پی آر کے ذریعے کیا کریں گے آپ ان کو ڈاؤٹ فول ملا دال دیں گے پھر جب اینارسی ہوگا تو اور اس میں تماشا ہو جائے گا سرکار یہ کر رہے ہیں نا اسی لیے تو سب لوگ فکر مند ہیں پہلے تو دیش کے بارے فکر مند ہیں ایک ایسا آپ نے کالا خانون منایا مذہب کی بنیاد پر یہ خود غلط ہے لیکن آپ ایک سندیج دینا چاہیں گے سر کیونکہ آپ کی بات یقیناً میں آپ آپ نے اچھا سوال کیا میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا ہم تو اپیل کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ پلیز آپ پروٹیس کریے مگر اس وائلنس کو کنڈیم کریے خاموش مت رہیے مگر تشدد کوہنے مت دیجئے یہ بہت ضروری ہے اگر اس پروٹیس کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو نون وائلنس رکھنا بہت سب کی ذمہ داری ہے اور اتنے لوگ جب آ کر پروٹیس کر رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں اور جہاں پر وائلنس کی بات آتی ہے تو آپ کو اور ہم کو اور پوری دیش کی جنتہ کو عوام کو جامع ملیاں میں مناج الدین کو مار کر اس کی آنکھ کو ایک آنکھ چلی گئی اس کی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے علیگر مسلم یونسٹری کا ایک معصوم بچہ اس کے ہاتھ کو امپیٹیٹ کرنا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کچھ جو کچھ بلکل وہ بھی کنڈیم ہونا چاہیے جو کچھ جامعہ میں لیبرری میں اندر گس کر ٹیئر گیس پیگا گیا اس کو کنڈیم ہونا چاہیے بچیوں کے ہاسٹل میں گس کر ان سے بدتمیزی کی گئی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر وائلنس کو کنڈیم کرنا چاہیے